اور نظر نے کتنے علمناک واقعات بھی سائیں اسی طرح گربڑا کا واقعہ بھی بڑا علمناک اور حضرت حسین حضرت انہوں کی شہادت اور حضرت حسین کے مظلومانہ طریقے سے شہید ہونے اور ان کے پیاسے رہنے وغیرہ کے جو واقعات ہیں یہ ہماری تاریخ کا علمیہ ہے علمناک واقعات لیکن شریعت نے کسی بھی واقعے پر ماتم کرنے کا اور اس طرح سوگ منانے کا کہ جس سے آدمی اپنے گریبان چاک کرے اپنے سینہ پیتے اس کی قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعات فرمائی تھی لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجِيُودَ جو اپنے رخصاروں پر تماثے مارے اور گریبان چاک کرے کسی کے سوگ میں کسی کے ماتم میں محمد سے نہیں ہے یہ فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم اور خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ دیا ہے آخر میں اس میں جو وسیعت فرمائی ہے اس وسیعت کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرے اوپر اس طرح کا نوحہ مت کرنا جو جاہلیت کے زمانے میں لوگ کیا کرتے ہیں اس کے ممانات کی ہے تو یہ بے شک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے لیکن اس کے اوپر اس قسم کے طریقے اختیار کرنا جو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود حضرت حسین رضی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات اور تعلیمات کے خلاف ہیں یہ بہت ہی برا ترتے عمل ہے کچھ لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں اپنے دین کا حصہ انہوں نے سمجھا ہوا لیکن جو حضرات کے جو اہل سنت ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر اپنے زندگی گزارنا چاہتے ہیں ان کو اس سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے اور اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے البتہ یہ ضرور ہے کہ ہر ایک آدمی اپنے کیے کا مکلف ہے ہر ایک آدمی نصیحت کی جا سکتی ہے سہمائش کی جا سکتی ہے گلائل کے ساتھ کسی کے موقف کو غلط کہا جا سکتا ہے لیکن اس کو باہمی خون ریزی کا ذریعہ بنانا اور آپس میں لڑائی جھگرے کا ذریعہ بنانا یہ کسی طرح ہمارے دین کی تعلیم نہیں کہ ہم اس کے بنا پر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں ایک دوسرے کے جان لینے لگیں افسوس ہے کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو یہ خطرے محسوس کیے جاتے ہیں کہ کہیں آپس میں لڑائی اور خون ریزی شروع نہ ہو جائیں تو یہ کسی طرح بھی مسلمان مسلمانوں کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ خون ریزی کا اتقاب کریں یا دوسروں کے جانوال پر حملے کریں ہاں جو اپنا موقف ہے اپنا عقیدہ ہے جس کو ہم قرآن و سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کرام کے طرح عمل کے مطابق سمجھتے ہیں وہ ہم نہ صرف بیان کرنے کا حق ہے بلکہ دوسروں کو فہمائش کا بھی حق ہے دوسروں کو اس کی تبلیغ کا بھی حق آتے جائیں لیکن ایسا انداز نہ ہو کہ جس سے آپس میں خون ریزی کا اتقاب ہو جائیں یہ ہیں چند باتیں جو محرم کے مہینے سے متعلق کرنی ہیں خلاصہ اس کا یہ تھا کہ محرم کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روضہ رکھنے کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے رمضان کے بعد سب درہ فضیلت کے روضے محرم کے روضے ہیں اور خاص طور سے آشورہ کا روضہ بہتر یہ ہے کہ نو یدس کے روضہ نو یدس سے دس اور گیارہ کر ملا کر رکھا جائے اور جائز یہ بھی ہے کہ تنہا رکھ دیا جائے اور اس کے علاوہ آشورہ کے دن اپنے گھر میں کچھ اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ بہتر نفقے کا انتظام کرنا یہ بھی احضیث میں ثابت ہے اس کے علاوہ جسنی باتیں لوگوں نے گھر رکھیں ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی